دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا سنیتہ رانی کی لکھی کہانی نانی، ماں اور میں بریک لگنے کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی باہر دیکھا تو گاڑی مین روڈ چھوڑ کر نانی کے گاؤں کی سنگل روڈ پر آ گئی تھی اور ریلوے کروسنگ سے پہلے رکھی تھی میں موسی اور کاکا آج مو اندھیرے ہی گاؤں کے لیے نکل پڑے تھے اب آسمان پر سورج نکلنے سے پہلے کی ہلکی ہلکی لالیمہ چھائی ہوئی تھی ہوا میں نرم سی تھنڈک تھی اور مٹی کی جانی پہچانی سی مہک ناک سے سیدھے ذہن میں پہنچ رہی تھی میں نے ریلوے لائن کے دونوں اور دیکھا تو دور دور تک بس پٹریاں اور آگ کے پودھے ہی دکھے یہ سٹیشن پتہ نہیں کیوں نہیں دکھ رہا یہاں سے نانی کے گاؤں کا ویران سا ریلوے سٹیشن جس کے ایک اور اکہ دکہ کچھے گھر اور دوسری اور دور دور تک پھیلے ریت کے ٹیلے بلکل ایک جیسے دکھتے ٹیلے ایک ریل سی گھوم رہی تھی میرے من میں ایک کے بعد ایک پرانے دن یاد آ رہے تھے ایک عجیب سا ناتا تھا اس ریلوے سٹیشن سے قریب چھتیس سال پرانا جب یہیں سے مجھے میرا نام ملا تھا کشل کتنی گرم لوں میں اترے تھے اسٹیشن پر چھوٹی سی فروگ پہن کر یہاں وہاں پورے اسٹیشن پر بھاگتی پھرتی تھی جب چپل کے اندر ریت گھس جاتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا ہم سب بچے پٹریوں پر کھیلتے رہتے تھے ہم منھی من چاہتے تھے کہ ٹرین لیٹ ہو جائے اور ہم بس یہاں کھیلتے رہیں پر ٹرین اپنے ٹائم کی پکی ہوتی تھی پر اب دکھ کیوں نہیں رہا تھا بس ایک جھلک دیکھنے کو مل جاتی کیا سٹیشن ابھی بھی اتنا ہی ویران رہتا تھا کیا اس کے لال رنگ کے پتھر کے بینچ اب بھی کسی کی راہ تکتے رہتے تھے کیا اب بھی بھورے رنگ کے موٹے سے گتے پر کالی سیاہی سے چھپے ٹکٹ ملتے تھے میں منھی من ڈرائیور کو بول بھی چکی تھی کئی بار کہ گاڑی ذرا سٹیشن کی طرف لے لو پر من کی بات اس تک پہنچی نہیں اور میں نے کہی نہیں آج ہم کوئی گرمی کی چھٹیاں منانے تو آئے نہیں تھے ہم ماں کے جانے کی بات کی رسم نبھانے آئے تھے نانی کے یہاں یہ رسم تھی کہ گاؤں کی لڑکی کی مرتیوں کے بعد گوگا میڈی میں ایک پوجہ کی جاتی تھی کہتے تھے کہ اس سے جانے والی آتما کو جلدی مقتی مل جاتی تھی ماں کے جانے کا خیال آتے ہی ریلوے سٹیشن غائب ہو گیا اور گلے میں کچھ اٹک سا گیا آنکھیں پھر سے بھر آئیں میں پھر خود کو یقین دلانے میں لگ گئی کہ ماں اب میرے پاس نہیں تھی سالوں بیماری سے لڑنے کے بعد ماں ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی ایسے میں اب نانی سے ملنا ہوگا یہ سوچتے ہی اچانک دھڑکنیں بڑھتی سے محسوس ہوئیں بوڑھی ماں کے رہتے بیٹی کا اس طرح چلے جانا کیسے سہن کر پائی ہوں گی وہ اب تو نانی کی عمر بھی بہت ہو گئی تھی شاید اسی سال کتنا درد ہو رہا ہوگا انہیں عمر کے اس پڑاو پر اپنی بیٹی کو کھونے کا میری نظروں میں نانی کی وہ چھوی گھوم گئی جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے سانولہ رنگ مدھیم قد کاٹھی تھوڑی تھوڑی جھریوں والا سخت چہرہ نانی سفید لمبا کرتا اور لمبا سا چھینٹ کا لہنگا لہراتے ہوئے سارے گھر میں حکم چلاتی ہوئی گھومتی تھی ایک چھوٹا سا بورلہ سر پر بنا رہتا تھا جو لال اور پیلے رنگ کی اڑنی سے کبھی کبھی دیکھ جاتا تھا وہ اپنے پتلے پتلے پاؤں میں چاندی کے موٹے موٹے کڑے پہنتی تھی ہاتھ کے کڑے ہلکے ہوتے تھے گلے میں وہ ایک ردراکش کی مالا جھولتی رہتی تھی میری نانی وہ کہانیاں سنانے والی نانی نہیں تھی بچپن میں ہم سب بچوں کو نانی کا بہت خوف تھا جب وہ کسی بچے کے شرارت کرنے پر کہتی تھی کہ ٹان پر الٹا لٹکا دیں گے تو مجھے پورا وشواس تھا کہ سچ میں وہ ایسا کر سکتی تھی بچے ہی کیوں بڑے بھی ان کی بات کٹنے کے پہلے کئی بار سوچتے تھے کھانے میں کیا بنے گا کون کب نئے کپڑے سلوائے گا سے لے کر اس بار کون سے کھیت میں کیا کیا بویا جائے گا اور کب اور کہاں بیچا جائے گا سب وہی تیہ کرتی تھی گاری کچھی سڑک پر دھکے کھانے لگی تو دیکھا کہ ہم منجلے ماما کے گھر پہنچنے ہی والے تھے جہاں اب نانی رہتی تھی گاری سے اترتے ہی اچانک کھر طرف سے ہو ہو کر کے رونے کی آواز آنے لگی دل بیٹھ سا گیا ایک عجیب سی چھٹ پٹا ہت محسوس ہونے لگی بہت ساری عورتوں نے گھیر لیا ہمیں سب نے گھونگٹ نکال رکھے تھے کسی نے گلے لگایا کسی نے سر پر ہاتھ پھیرا میں سن نصی بت بنی سب کے بیچ میں سے نکل کر آنگن کے کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی مجلے ماما کا گھر نہ جانے کیوں اجنبی سا لگ رہا تھا میں نے گھر کے اندر نظر دوڑائی نانی کہاں تھی کسی نے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو میں اسی طرف چل دی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نانی کا سامنا کیسے کروں گی ان کو کیسے سمجھاؤں گی کہ کیا اور کیوں کھویا ہے ہم دونوں نے بچپن میں نانی ہم سے پہلیاں بوچھتی تھی ان میں سے ایک تھی دو ماہ بیٹی دو ماہ بیٹی چلی باغ میں جائے تین نیم بو توڑ کر سابت سابت کھائے اس پہلی کا جواب تھا نانی ماہ اور بیٹی اس پہلی کا ایک پات رب اس دنیا میں نہیں تھا یہ ایک جو کڑی تھی ہم دونوں کی وہ اب ہمارے بیچ نہیں تھی کیا بول کر انہیں دھیرج بنہاؤں گی میں نانی کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ ایک بہت کمزور سی بوڑھی عورت سفید رنگ کا کرتا اور چھینٹ والا لمبا لہنگا پہنے ہوئے مونج کی کھاٹ پر بیٹھی تھی نانی نے مجھے ایک دم سے نہیں پہچانا انہیں شاید دکھائی دینا کم ہو گیا تھا کشل کشل نانی نے آواز دی میں ان کے پگتانے بیٹھ گئی کیسی ہو نانی میں نے دھیمے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا ٹھیک ہوں بیٹا کہہ کر انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا میرا اب تک رکا ہوا باندھ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ انہوں نے پوچھا اور بیٹا تیری ماں کی دوائی پانی تو ٹھیک چل دی ہوگی میرے آنسو جیسے کناروں پر آ کر جم گئے نانی یہ کیا بول رہی تھی کہ اب تک ماں کے بارے میں کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ ہم سب آج یہاں کیوں آئے تھے اور یہ گھر میں کوہرام سا کیوں مچا تھا میں نے سوچا شاید نانی نے عادتاً ماں کا ذکر کیا ہوگا میں ماں کے بارے میں بتانے ہی والی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اب تو بیعا کروالے کشل اور کتا پڑھے گی پڑھائی؟ شادی؟ میرے حلق میں کچھ اٹکنے لگا نانی تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ میری پڑھائی کب کی پوری ہو چکی تھی اور اب میں نوکری کرتی تھی میری شادی میں تو وہ خود بھی آئی تھی پھر کیسے بھول گئی؟ ان سے بات کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ نانی ابھی بھی دس پندرہ سال پرانے سمیں میں ہی تھی ورطمان کی گھٹنائیں انہیں پتا ہی نہیں تھی میں نانی کے کمرے سے باہر نکل کر موسی کو ڈھوننے لگی ابھی تو وہ سب عورتوں سے گھری بیٹھی تھی کس سے پوچھو نانی کے بارے میں؟ تینوں ماما میں سے ایک بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے گھر کے اندر گھٹن سی ہونے لگی تو چھت پر آ گئی چھت سے میں سارے گاؤں کو دیکھ پا رہی تھی یہیں سے پرانا گھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جہاں سب لوگ اکٹھے رہتے تھے وہ گھر جو شاید تھا ہی بہت بڑا یا پھر میں بہت چھوٹی تھی اس لئے بڑا لگتا تھا گھر کا آنگن تو اتنا بڑا تھا کہ آرام سے کئی ٹیمیں کرکٹ کھیل سکتی تھی بائیں اور خالی زمین میں نانی چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں ترہ ترہ کی ساکھ سبزیاں اگاتی تھی رات کے کھانے میں یہیں سے مرچی توڑ کے ماں کی پسند کی پاپڑ کی قراری تیکھی سبزی بنتی تھی ماں کو نانی کی بنائی پاپڑ بڑی منگیڑی کی سبزی بہت پسند تھی خالی میدان میں تھوڑا چلنے کے بعد اندر کا مکھے دروازہ آ جاتا تھا چاروں طرف کمرے، رسوئی اور بیچ میں بڑا سا آنگن ایک کمرے میں نانی کا بہت بڑا سا خزانے والا صندوق تھا جب جب یہ صندوق کھلتا تھا اس میں سے نئے کپڑے، کھوپڑے اور پیسے نکلتے تھے صندوق کے علاوہ مجھے اس کمرے میں جو بہت بھاتا تھا وہ تھا پوجہ کا تھان اس تھان میں گوگا میڈی والے گوگا جی مہاراج کی چھوٹی سی فوٹو کے سامنے نانا روز صوبے مو اندھیرے نہا دھو کر دھوپ دیتے تھے پورے گھر میں پھیلی اس سگندت دھوئے کی مہک جیسے میں اب بھی سونگ سکتی ہوں نانی کا صندوق، گوگا جی مہاراج کی وہ فوٹو اور دھوئے کی مہک اب نانی کے کمرے میں رہنے لگی تھی چھت سے جھاک کر دیکھا تو ماما آنگن میں کرسی پر اکیلے بیٹھے دکھے کیوں نہ ماما سے ہی نانی کے بارے میں پوچھ لوں میں جلدی سے نیچے اتر کر ماما کے پاس آ گئی کیا اپنے نانی کو ماں کے بارے میں بتایا نہیں ابھی تک میں نے ماما سے پوچھا تو انہوں نے تھنڈی سانس بڑھتے ہوئے کہا کشل بتا تو اسی دن دیا تھا جس دن تمہاری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی ہم تو بہت ڈر رہے تھے کہ کہیں انہیں صدمہ نہ لگ جائے ہم نے تو گاؤں کے ڈاکٹر صاحب کو بھی بلالیا تھا گھر پر تمہاری نانی نے تو سن کے بھی جیسے انسونا کر دیا بیٹا الٹا مجھے کئی چیزیں گنادی شہر سے لانے کے لیے انہیں سالوں پرانی باتیں یاد ہیں پر آج کا کچھ بھی بتائیں تو وہ یاد نہیں رہتا ہے میں ایک بار پھر آرام سے بیٹھ کے بتاؤں گا انہیں میں حیران رہ گئی یہ کیا بول گئے تھے ماما مجھے لگا جیسے میرے بھیتر کا دکھ اچانک تھوڑا اور گہرا ہو گیا نانی کو یہ کیسی بیماری ہو گئی تھی کیسے انہیں ان سب کا احساس دلائیں مجھ سے بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ میری تکلیف سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی ان کے علاوہ اور کون سمجھے گا میرا درد نانی کو کچھ یاد نہیں رہتا یہ بھی نہیں کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے کیسا لگتا ہوگا جب دکھ کانچ کی کرچوں کی طرح چھپ جائے لیکن درد کا کوئی احساس نہ ہو جیسے من سن پڑ گیا ہو ایک عجیب سی جنجلہت کے ساتھ میں گھر کے باہر ٹہلنے آ گئی باہر آ تو گئی تھی پر اب کہاں جاؤں گلی میں قدم بے مطلب سے بڑھنے لگے تھے تو دیکھا کہ گلیاں اب ٹائلز کی بن گئی تھی پہلے تو اتنی ریت ہوتی تھی کہ ایک قدم آگے بڑھانے پر آدھا قدم پیچھے آ جاتے تھے گلی کے دونوں طرف کچھے پکے گھر تھے اب بھی کئی گھروں کے دروازوں پر گیرو اور سفیج چونے کے مانڈنے منڈے ہوئے تھے رنگ بھرنگے پھول پتے بیل اونٹ اور انسانوں کی شکل کے پہلے کچھ گھروں کی دیوار اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ گھر کے اندر تک سب دکھ جاتا تھا آج کہیں کہیں کوئی عورت اونٹوں کو چارہ ڈالتے دکھ رہی تھی گھروں کی دیواریں اونچی ہو گئی تھی پر اب بھی گھونگٹ کی لمبائی کم نہیں ہوئی تھی سورت چڑھنے لگا تھا میں گھر واپس آتے ہی سیدھا موسی کے پاس پہنچ گئی موسی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نانی کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے میں نے کھاٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی اداس آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی ماں پر بڑتی عمر کا اثر ہے بیٹا ان کے حساب سے تیری ماں بیمار تو ہے پر اپنے گھر پر ہے اور لمبا سفر نہیں کر سکتی اس لئے نہیں آئی ہے پر موسی کیا ہمیں انہیں اس بات کا احساس نہیں کروانا چاہیے میں نے پوچھا تو موسی بولی کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا بیٹا کہ کیسے ان کو یہ کروا سچ بتائیں بتانا تو ہوگا نا موسی میں نے کہا میری سینے کا بوجھ بھی شاید نانی کے سینے سے لگ کے ہی اترے گا موسی نے ہولے سے میرا سر تھپتپا دیا ایک ماں محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی کی کیا کھو گیا تھا دکھ درد خوشی محسوس کیے بینا جینا بھی کیا جینا ہے میرا من ہوا کہ نانی کو جنجوڑ کر بتا دوں کہ نانی میری ماں اب نہیں رہی میں نانی سے لپٹ کر کھل کر رونا چاہتی تھی گھر میں سب کل صوبے ہونے والی گوگا میری کی پوجا کی تیاری میں لگے تھے یہ سب تیاریاں اور زیادہ بے چین کر رہی تھی شاید نانی کے پاس تھوڑا ٹھیک محسوس ہو یہ سوچ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی شاید میں ان کو ماں کے جانے کا کچھ احساس کروا پاؤں سوچتے سوچتے ان کے کمرے میں پہنچی تو نانی اپنی ردراکش کی مالا پھیرتے ہوئے بولی کشل تُنے یہ گھر دیکھا کیا تیرے ماما نے بہت پیسے لگائیں اس میں میں نے کہتے ہوئے سر ہلا دیا کشل تو ایک کام کر بیٹا جا اپنے بڑے ماما کے گھر بھی جا ان کو اچھا لگے گا آنسو چھپانے کے لیے مو گھما کر سامنے والی کھڑکی سے دیکھا تو شام ہونے کو تھی میں دل میں ایک بوانڈر لیے نانی کے کمرے سے نکلی اور بڑے ماما یا نانی کے پرانے گھر کی طرف چلنے لگی گھر سے نکلتے ہی تھوڑی دور پہ گوگا میڑی دک گئی اور اس کے پاس کا جوہر یا نے طالب بچپن میں اس جوہر کے کنارے بیٹھ کر سورج کو ڈوپتے ہوئے دیکھنا میرا پسندیدہ کام ہوتا تھا جیسے وہ جاتے جاتے ساری مایوسیاں اپنے ساتھ لے جاتا ہو اور صبح انہی کو بدل کر خوشیاں لے آتا ہو جوہر میں بہت ساری بھینسیں ہوتی تھی اور ان کے رمبانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی آس پاس خوب دھول اڑتی تھی گائے تو تھی نہیں یہاں سو میں مزاک میں اسے بھینس دھولی کی بیلا کہتی تھی جوہر کے کنارے پر کئی سارے نیم کے پیڑوں کے بیچ ایک پیپل کا پیڑ بھی تھا جو مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھا وہاں دھیر سارے پکشی بیٹھے رہتے تھے جن میں سے موروں کی دور دور تک سنائی دیتی پیہو پیہو کی آواز بہت پیاری لگتی تھی ان سب جگہوں کی یادیں یہاں کے لوگ میرے بھی تر بڑے گہرے بسے تھے ایک بار کو من کیا کہ یہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں پر موروں کی آواز آج پیاری کم اب شکنی سی زیادہ لگ رہی تھی سو بیٹھنے کا من نہیں ہوا من بڑا بیری ہوتا ہے اداس ہو تو پھر ڈوب جاتا ہے اسی اداسی میں چلتے چلتے پرانے گھر کے مور پر پہنچی تو لگا جیسے غلط گلی میں آگئی تھی آس پاس کے گھر کافی بدل گئے تھے نانی کا گھر تو بالکل ہی شہروں کے گھروں کی طرح ہو گیا تھا قلعے نمہ دروازہ اب اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا اندر گئی تو پتا چلا کہ بڑے ماما کہیں باہر گئے ہوئے تھے ایک عجیب سا اجنبی پن محسوس ہو رہا تھا میں جن یادوں میں ڈوبتی تیرتی یہاں تک آئی تھی وہ ساری ایک دم سے غائب ہو گئی تھی وہ بڑا سا میدان جس میں ماں نہلانے کے لیے ہم بچوں کے پیچھے دورتی تھی اس کے اب تین حصے ہو گئے تھے اور اس میں کئی کمرے بن گئے تھے کوئی تو ماں کی نشانی دکھے کہیں کچھ تو نانی کے گھر کا احساس ہو کیا یہ نانی کے ساکھ سبزیوں کی کیاریوں والی جگہ تھی بہت ڈھونڈنے پر سمجھ آیا کہ اب صرف دھوبتی والا کمرہ ہی بچا تھا اس میں اب توری یعنی پشووں کا سوکھا چارہ رکھا جاتا تھا میرا من کچھ اچاٹ سا ہو گیا اور میں بینا کسی اور سے ملے ہی واپس آ گئی گھر پہنچی تو باہر ایک منڈلی بھجن گا رہی تھی نانی کے پریہ کبیر کے بھجن میں ان کے کمرے میں جا کر پاس ہی خات پر بیٹھ گئی نانی کا دودھ دھلیا وہاں رکھا تھنڈا ہو رہا تھا میں آنکھیں موند کر بھجن سننے لگی پرانے گھر کو نئے روپ میں دیکھنے کے بعد سے جو بے چینی ہو رہی تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی دور ریل گاڑی کی سیٹی سنائی دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی پرانے سمجھ میں پہنچ گئی نانی کے ہاں ریل گاڑیوں کے آنے جانے سے ہی سمجھ کا بہان ہوتا تھا صبح چار بجے کی گاڑی کی آواز سے سب اٹھ جاتے تھے اور سانج سات بجے والی گاڑی کے سمجھ سب اپنے بستر میں سونے کی تیاری کرتے تھے بچپن میں میں جب اٹھتی تھی تو نانی دہی بھی لوتے ہوئے ایسے ہی دھیمی آواز میں کبیر کے بھجن گاتی تھی وہ مو اندھیرے ہی سنان کر کے واپس اپنے بستر میں بیٹھ جاتی تھی ماں اور نانی چائے کی چسکیوں کے ساتھ خوب خسر پسر کرتے تھے میں ایسے سمجھ میں ان کے بستر میں آ کر تھوڑی سی جگہ میں کڑ مڑ ہو کر پھر سے سو جاتی تھی ان کی ایک خسر پسر مجھے لوری جیسی لگتی تھی آج بھی ان کا بھجن سنتے سنتے مجھے نیند آ گئی دن کے ہلکے ہلکے اجالے کے ساتھ ہی آنکھ کھلی تو موسی بلکل ماں کی طرح نانی کے پاس بیٹھ کر چائے پیتے پیتے باتیں کر رہی تھی مجھے اچانک سے لگا کہ میں کیوں کوشش کر رہی ہوں کہ نانی اپنی بیٹی کے جانے کا دکھ محسوس کریں کونسا ہمارے دکھ اور خوشی کے سارے پل سچے ہوتے ہیں کتنے درد تو کالپنے کھی ہوتے ہیں نا مجھے من میں تھوڑا ہلکا سا محسوس ہوا اور میں ہاتھ مو دھو کر سٹیشن کا ایک چکر لگانے نکل پڑی کل جتنی سٹیشن کو دیکھنے کی کلبلاہٹ ہو رہی تھی وہ سٹیشن کی ایک جھلک میں ہی دور ہو گئی نانی کے گھر کی طرح وہ بھی اب بدل گیا تھا صبح صبح بھی کافی مسافر ہیں وہاں ان کے آس پاس چائے کے ٹھیلے تھے مجھے آخر کیوں تکلیف ہو رہی ہے ان سب بدلاؤں سے کیا اس لیے کہ ان سب میں میں اپنا بچپن دیکھتی ہوں ماں کو اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں تھوڑی نراش سی تھوڑی سملی ہوئی سی میں گھر پہنچی گوگا میڑی کی پوجہ میں میرا بیٹھنا ضروری تھا ماسی ماما سارا پریوار اس وقت ایک ساتھ ماں کو ودا کر رہا تھا شاید آنکھیں سبی کی نمتھی پر پر میں میرا درد سینے میں کہیں جم چکا تھا نانی سے گلے لگ کر میں اسے پگھلانا چاہتی تھی شام ہوتے ہوتے سارا گھر بنجر سا ہونے لگا ماسی دوپہر کو نکل گئی تھی بڑے اور چھوٹے ماما بھی کھیتوں پر چلے گئے تھے نکلنا تو مجھے بھی تھا شاید دوبارہ یہاں آنا نہیں ہوگا جانے سے پہلے ودا لینے نانی کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا میرا بہت من کیا کہ میں ان کے گلے لگ کر خوب سارا رو دوں پھر نجانے کیوں دل نے سارے باندھ کھڑے کر دیئے وہ دکھ جو ٹوٹ کر بار کی طرح میری آنکھوں سے نکلنے والا تھا جو شاید نانی کو بھی اس بھاور میں کھینچنے والا تھا میں نے اسے دل میں دبا لیا اچھا ہی تھا جو انہیں کچھ یاد نہیں تھا دماغ نے درد کے سارے نشان صاف کر دیئے تھے مٹا دیئے تھے ذہن سے اچھا ہی تھا کہ ان کے خیالوں میں ہی صحیح ماں زندہ تھی ان کی بیٹی زندہ تھی میں نے دل کو کڑا کر لیا اور نانی کے پاس سے اٹھی ہی تھی کہ انہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا کشل وہاں اوپر کے کھانے میں بڑا سا گول ڈبا ہے اس میں پاپڑ اور بڑیا رکھیں تیری ماں کے لیے وہ لے آنا اور یہ گوگا میری کا پرساد کھلا دینا تیری ماں کو جلدی ٹھیک ہو جائے گی میں نے پرساد کی پڑیا پرس میں رکھی اور نانی کا ماتھا چوم لیا ہاں نانی ضرور کھلاؤں گی بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی موسیقی